پاکستان کا وزیر آزم جب یہ بات کرتا ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں ہم کسی دوسرے ملک کے ساتھ نتھی نہیں ہونا چاہتے ہیں بلکہ اپنے قومی مفاد میں اپنی ایک خارجہ پالیسی اختیار کی ہوئی ہے تو اس کو کیوں بری نظر سے دیکھا جا رہے ہیں اس کو کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب آج کل اس خط کا بڑا چرچہ ہے جو وزیر آزم عمران خان نے ستائیس مارچ کو پیریڈ گراؤنڈ میں دہرایا اور جس کے اوپر ہر طرف بحث مبایسہ ہو رہا ہے اور اکثر جو ان کے ناقدین ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا غیر صفارتی کام کیا یہ بات ان کو پبلک میں نہیں کرنی چاہیے تھی اس کے ساتھ ساتھ ان کو کافی باہر سے بھی اگرچہ امریکی حکام نے اس خط کی تردید کی ہے اور ان کے جو اس وقت ناظر ملمور ہے ان کو دفتر خارجہ نے بلا کے کافی احتجاج بھی کیا ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا اس خط کے پبلک ہونے سے اور اس پہ احتجاج کرنے کے بعد وہ تمام طوفان جو اپوزیسن جماعتوں نے اٹھایا جو امران خان کے ناقدین نے اٹھایا کیا وہ طوفان تھم جائے گا اور غور کی بات ہے کہ اس حوالے سے ہمارا قریبی دوست چین کیا سوچ رہا ہے کیا چین نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے کیا وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا تمام طرح صورتحال کے باوجود اور کیا امران خان کے جانے سے اس خط میں جو باتیں کی گئی ہیں یعنی کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے کیا وہ ہو پائے گا یہ چند سوالات ہیں اور اصل میں اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاغ کے نام سے ایک اجتماع ہو رہا ہے اسلام آباد میں اور اس میں وزیراعظم نے خطاب بھی کیا اپنی جو تقریر تھی وہ بھی انہوں نے اردو میں ہی کی حالانکہ اس میں بہت سارے غیر ملکی سفارتکار بھی بیٹھے ہوئے تھے اس اجتماع میں بعد میں چین کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بھی خطاب کیا اور دلچس بات یہ تھی کہ امران خان نے اپنی تقریر اردو میں کی اور اردو میں شاید پیغام رسان ہی کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کو جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے نقاد ہیں سب کے حوالے سے باری باری انہوں نے اس تقریر میں ذکر کیا لوگ اس میں بور بھی ہو رہے تھے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیسے کیا کیونکہ پورے اسلام آباد میں بڑا ایک سیریس قسم کا موڈ ہے اس وقت سنجیدگی چھائی ہوئی ہے لوگ پریشانی کا شکار ہیں کہ اس حکومت کا کیا بنے گا اتوار کے روز وہ ادم اعتماد کا ووٹ ہونا ہے تو پہلے میرا خیال ہے وزیراعظم کی یہ تقریر ہم سن لیتے اس کے کچھ حصے ہیں ہم نے اس کو اکٹھا کر کے آپ کو سنا رہے ہیں اور دیکھیں کہ انہوں نے آغاز اس کا کیسے کیا ہے میں آج بیسے دیکھ رہا ہوں بڑی سنجیدہ قسم کی میٹنگ ہے کوئی تعلیم نہیں بجا رہا کوئی بول نہیں رہا بجا رہے شکلوں میں کوئی عجیب سی پہلے تو مہد یوسف آپ کو میں مبارک دیتا ہوں خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے یہ جو سیکیورٹی ڈائلوگ ہے یہ ہمارے ملک کے فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہم نے کبھی اس طرح کی سیکیورٹی کے اوپر کوئی بات کی ہی نہیں کہ ہمارے ذہن میں سیکیورٹی کا مطلب تھا فوج اور ہم نے اس سے آگے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سیکیورٹی ایکشلی ملٹی ڈائمینشنل چیز ہوتی ہے سب سے بڑی اگر قوم میں انسیکیورٹی ہوتی ہے تو وہ تب جب اس کے ملک میں ایک چھوٹا سا جزیرہ امیر لوگوں کا ہو اور غریب کے سمندر کے بیچ میں ہو یعنی جب ایک ملک کی پروسپریٹی انکلوسف نہ ہو وہ ملک ہمیشہ انسیکیور رہتا ہے تو میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کانسپٹ سمجھیں نہیں ہے مدینہ کی ریاست کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہٹ لینے کے لیے بات کر رہے ہیں یا کوئی پتہ نہیں اسلام کو استعمال کر رہے ہیں پولٹیکس کے لیے اس لیے کیونکہ لوگوں نے سٹیڈی نہیں کیا وہ موڈل وہ ایک اتنا یونیک موڈل تھا کہ ایک عظیم لیڈر نے وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی ان کو اس نے اکٹھا کر کے دنیا کا عظیم سیولیزیشن بنا دیا یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے یعنی ایک ہنڈرڈ ایٹی ڈگریز ٹرن کیا ایک ملک نے اپنی پرنسپلز کو وائلٹ کیا اور اس کا جو پھر ہمیں نقصان ہوا میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کوئی ایویلویٹ کرے کہ پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا جو ڈیویسٹیشن ہوئی پاکستان میں جو ہمارا برینڈنگ ہوئی مجھے یاد ہے آرٹیکل نکل the most dangerous place in the world the most dangerous place in the world اس ملک میں کیا ایکنومکس ہوگی کیا انویسمنٹ ہوگی اس ٹائم پہ آپ ذرا دیکھیں سب ہمارے سے آگے نکل گئے انڈیا بنگلہ دیش ویٹنام کیمبورڈیا جن کے ہم قریب قریب سارے آگے نکل گئے پاکستان سے کوئی ایویلویٹی نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس جنگ کے کیا ہمارا ضرورت تھی اور ہر جگہ اگر آپ بوٹم میں جائیں گے تو ہم نے ایڈ کے پیچھے فیصلہ کیا ہم نے فیصلہ یہ نہیں کیا کہ ہماری لوگوں کی بہتری کیا ہے ہمیں ایک کسی اور ملک کے مفادات کے لیے ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا اور پھر ایویلویشن بھی نہیں کبھی کی تو اس لیے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جس ملک کی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی نہیں ہے وہ کبھی اپنے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکتا جو اپنے لوگوں کے انٹریسٹ ہے وہ کبھی نہیں ان کو ڈیفینڈ کر سکتا میں ابھی دیکھ رہا تک کل ہمارے جنہوں نے اچکنے سلوائیوں یا وہ انٹریویو دے رہے تھے جی امریکہ کو نراز نہیں کرنا چاہیے وہ کھڑے ہو کے انٹریویو دے رہے ہیں ہوں امریکہ کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں انہوں نے اپنے ملک کو اپنے ایلیٹ کے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں قوم کے نہیں ایلیٹ کے انٹریسٹ میں قربان کیے اپنی قوم ان کے لیے انہوں نے سارے ہمارے ملک کو ظلیل کیا دنیا میں ہمارے ہمارے ایکنومک انٹریسٹ انہوں نے قربان کی اپنے ذاتی جن کے پیسے باہر پڑے ہیں دولت باہر پڑی ہوئی ہے دوستو یہ تو آپ نے امران خان کی باتیں سنی وزیر آزم کی اب پتہ نہیں کب تک وہ وزیر آزم ہیں لیکن ان کی تقریر کا لبے لباب یہی تھا کہ انہوں نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ایکٹیو کردار کی مخالفت کی تھی انہوں نے پاکستان پر جو چار سو کے قریب ڈرون حملے ہوئے صدر جواج بوش اور صدر باراک اوباما کے زمانے میں اس کی بھی مخالفت کی تھی اس پہ تنقید کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ دو تین برسوں سے وہ کوشش کر رہے تھے ان کے بقول کہ وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرے اس میں تقریر میں انہوں نے بعد میں مثالیں بھی دیں کہ انہوں نے برطانوی جیمن اور فرانسیسی وزراء عظم کو وزراء خارجہ کو یہ بات کہتے ہوئے سنی کہ وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی پہ یقین رکھتے ہیں تو وزیراعظم کا یہ سوال تھا اس گیدرنگ سے کہ اگر یہ ممالک اپنی آزادانہ پالیسی اپنے قومی مفادات کے خاطر اختیار کر سکتے ہیں تو انہیں پاکستان پہ کیوں اعتراض ہے پاکستان کا وزیراعظم جب یہ بات کرتا ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں ہم کسی دوسرے ملک کے ساتھ نتھی نہیں ہونا چاہتے ہیں بلکہ اپنے قومی مفاد میں اپنی ایک خارجہ پالیسی اختیار کی ہوئی ہے تو اس کو کیوں بری نظر سے دیکھا جا رہے ہیں اس کو کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ ہم یا پاکستان کسی ایک ملک کو نشانہ بنا رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس تقریر میں جو اسلامباد سیکیورٹی ڈائلاغ میں وزیراعظم نے کی انہوں نے امریکہ کا نام ان کے موہ سے نکل گیا کیونکہ جس خط کی بات ہو رہی ہے وہ ایک امریکی آفیشل تھے جو انہوں نے ہمارے سبکدوش ہونے والے صفیر ڈاکٹر آسد مجید کے ساتھ گفتگو کیوں اور وہی گفتگو ڈاکٹر آسد مجید خود کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے بچانے کے لیے خط استعمال کیا حالانکہ قومی سنامدی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں فوج کے سربراہ اس میں آئیس آئی کے سربراہ اس میں باقی جو ہماری بریہ فوج ہیں فضائیہ اس کے بھی سربراہ اس میں شامل تھے وزراء کے علاوہ اور ان تمام نے اس عمر پہ اتفاق کیا کہ جو لب الہجہ ہے اس ملاقات کا جس کا ذکر ہمارے سفیر نے کیا ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں براہ راست مداخلت کے مترادف ہے اور اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ رات گئے آہ آدھی رات کے بعد کسی موقع پہ امریکی ناظم اور امور کو بلا کر انہیں ایک اعتجاجی مرسلہ تھمایا گیا اب جناب وہ امریکہ کی آہ جو محبت ہے اس میں بڑے لوگ آپ نے خاج عاصف صاحب کا وہ ٹویٹ بھی ٹویٹ ایک پیغام بھی سنا وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس میں بار بار معلوم نہیں وہ کس حال میں تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اگر بچا ہوا ہے تو وہ امریکہ کی وجہ سے بچا ہوا ہے پاکستان میں جو ونٹی لیٹر چل رہے ہیں یا پاکستان جو امداد ملتی ہے وہ امریکہ کی وجہ سے مل رہی ہے لہٰذا اس وزیراعظم نے کیوں امریکہ کو ناراض کیا اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود بہت کچھ کہتے رہے ہیں امریکہ کے حوالے سے جب یہ حکومت میں تھے لیکن ظاہر ہے سیاست ہے سیاست ان کا کاروبار ہے اس تمام تو صورتحال میں چین کیا سوچ رہا ہے چینی قیادت نے کس طرح امران خان یا پاکستان کے ساتھ اظہار یک جہتی کیا ہے بڑی دلچسپ ملاقات تھی تیس مارچ کو وزیر خارجہ شاہم عمود قریشی اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان اس ملاقات میں چند مختصر سی باتیں کی وانگ یی نے اور بنیادی طور پہ ایک فکرہ بڑا قابل ذکر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قومی وقار علاقائی سالمیت اور خودمختاری کا تحفظ ہر قیمت پہ کیا جائے گا اور ہم ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ جو قومی وقار کی بات ہے نیشنل ڈگنیٹی یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا جو اضافہ کیا ہے چین کی قیادت میں اپنے باقاعدہ بیانات میں پاکستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں اس سے پہلے کبھی قومی وقار کی بات کسی بھی چینی بیان میں نہیں آئی تھی اس کے ساتھ ساتھ وانگی نے یوکرین کے جو منفی اثرات ہیں چھوٹے ملکوں پر پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے بڑا ایک واضح پیغام دیا اور یہ کہا شام عمود قریشی صاحب کے ساتھ ملاقات میں کہ ہمیں سر جنگ کے زمانے کی سوچ اور بلوکوں پر سیاسی بلوکوں پر مشتمل بیل اقوامی سیاست کی واپسی کی مضاہمت کرنی چاہیے یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زمانہ واپس نہ آئے سیاست کو اس سیاسی ذہنیت کو سیاست کو ہمیں ڈسکاریج کرنا چاہیے جس میں چھوٹے اور میڈیم سائز کے ممالک کو بڑی طاقتوں کا آلہ کار بنا دیا جاتا ہے یا چھوٹے ممالک اس میں شکار ہو جاتے ہیں وکٹم بن جاتے ہیں تو یہ بڑے سٹرونگ بڑے سخت قسم کے اعلانات تھے یا پالیسی سٹیٹمنٹ تھی جو چینی وزیر خارجہ نے دی اور اس میں آپ غور کریں تو جو پاکستان اور اس خطے کا جو اس وقت تناظر ہے وہ اس پہ بالکل فٹ بیٹھتے ہیں اور ایک اور ضروری بات قابل غور بات چین کے حوالے سے یہ کہ چین نے پہلے سیاسی استحقام حاصل کیا پھر گزرستہ تیس پینتیس برس تک اقتصادی ترقی پہ بھرپور زور دیا اس کے بعد ابھی وہ ایشن سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں اب اتنا مضبوط خود کو سمجھتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے ایشیا کے ممالک سے کہ آپ اکٹھے رہیں اتفاق میں برکت ہے مبنی سیکیورٹی کے میکنزم کی بات کرنی چاہیے اس کے ساتھ ایک اور بات بھی چین کے رہنماء بڑے عرصے سے عمران خان کو بھی کہہ رہے تھے خاص طور پر اور وہ یہ تھا کہ پہلے آپ اقتصادی ترقی کریں اس کے بعد آپ احتساب کی بات کریں جو کرپشن کے خلاف دن رات کرپشن 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 بھئی کرپشن تو آپ کے اختیار میں نہیں تھی کرپشن کے خلاف کام تو سارا نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو کر رہا تھا اس میں ہمارے وزیراعظم نے اور ہمارے وزراء نے اس کی اونرشپ لے لی اس میں سے ککھ نہیں نکلا نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو نے جو کیسز بنائے تمام اپوزیشن کے رہنماؤں کے خلاف بدنامی ہمارے وزیراعظم کی ہو گئی تین سال پہلے ایک چینی سفارتکار نے ہمیں اسناعباد میں بیٹھے کہا تھا کہ وزیراعظم کو یہ اپنے حکام کو یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ کو فوری طور پر ترقی چاہیے کرپشن کا حصہ فیلحال آپ چھوڑ دیں اس پہ آپ بعد میں کام کیجئے جیس طرح چین نے کیا جب شی جن پنگ دوہزار بارہ میں صدر بنے تو انہوں نے غربت کے خاتمے اور کرپشن کے خاتمے کو اپنا ایک مقصد ٹھیرایا تھا غربت انہوں نے ختم کر دی آٹھ سو ملین لوگوں سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے غربت کے لکیر سے اوپر لے آئے ہیں کرپشن کے خلاف بھی زوردار طریقے سے وہاں جا رہے ہیں لیکن اس کے لئے بڑا ضروری ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں اختیار ہو آپ سیاسی طور پر مضبوط ہوں وہ انہوں نے کیا اس کے بعد سے جائے تو یہ میرے خیال ہے بہت بڑا ایک بلندر تھا بہت بڑی غلطی تھی جس کے مرتقب ہوئے ہمارے وزیراعظم عمران خان اب سوال یہ ہے کہ جن جو لوگ بڑھ بڑھ کے آج عمران خان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو ناراض کیوں کیا یورپی یونین کو کیوں ناراض کیا تو جناب اب سوال یہ ہے کہ کیا جو چین اور امریکہ کا تنازہ ہے اس کی وجہ سے جنگ سیاسی جنگ کا تھیئیٹر سیاسی مفادات کی جنگ کا تھیئیٹر افغانستان کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی طرف منتقل ہو جائے گا یا پھر یہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی ریکوزیشن کی ہے ان لوگوں کی اقتدار میں آنے سے پاکستان کی مشکلات آسان ہو جائیں گی کیا پاکستان فائننشل ایکشن ٹاس فورس کے گریل اس سے باہر آ جائے گا کیا پاکستان کے خلاف جو معاندانہ جو امتیازی پالیسیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور سب سے بڑی بات اگر یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں سیاسی جمعاتیں بلکل ان کا اختیار ہے ان کا حق بنتا ہے پارلیمنٹ کا حصہ ہے لیکن ان میں شعباز شریف بھی شامل ہوں گے اور یاد رکھئے کہ فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے ایک تو ہوتا ہے کہ دہشتگردی کے لئے فائننسنگ نہیں ہونی چاہیے دوسرا منی لانڈرنگ ہے یہ دو اس کے اہداف ہیں منی لانڈرنگ کا خاتمہ اور دہشتگرد گروہوں کے لئے جو فائننسنگ اس کا خاتمہ تو جناب ہمارے مستقبل کے وزیراعظم اگر اللہ کرے وزیراعظم بن جائیں شعباز شریف صاحب ان کے خلاف نیشنل ایکاؤنٹی بیورو کے مطابق کئی عرب روپے کا ایک کیس چل رہا ہے اور وہ ہے منی لانڈرنگ کا ابھی تک جواب نہیں ملا کہ ان کے ماتحت ان کے کلرک تھے چوکیدار تھے تیرہ چودہ ان کے نام سولہ عرب روپے باہر سے آئے تھے آج تک جواب اس کا یہ نہیں ملا کہ وہ پیسے کس نے بھیجے اور وہ جو پچیس تیس چالیس زار روپے تنخواہ لینے والے ان کے ایکاؤنٹ میں کس نے بھیجے اور کیوں بھیجے اس کا ایک جواب شعباز شریف صاحب کو ان کے گھرانے کو دینا ہے لیکن بڑا ویسے ایک موجزہ ہو جائے گا کہ اگر فائنیلش ایکشن ٹاسک فورس اس سے سرفے نظر کرے اور دیکھنا یہ کہ پاکستان کی مشکلیں آیا آسان ہوتی ہیں یا ابھی مشکلات کا آغاز ہوا ہے اور محض عمران خان کو محض ایک بہانہ بنایا گیا ہے